میرے جن سے تعلق رکھتی ہیں سامیہ خان وہ ہمارے سے ٹیلپ آن لائن پر موجود ہیں سامیہ بہت شکریہ آپ کے وقت آہ سورتحال اس وقت ابھی دیکھ رہی ہیں سبھی کو پینامہ قیس کا بے سبری سے انتظار ہے ملک ہے ملک کی سیاست کو کہاں جاتا دیکھ رہی ہیں آپ یہ اپریل کا مہینہ کس کے لئے بھاری ثابت ہو سکتا ہے جی آہ بہت شکریہ نائنٹی ٹو موقع دینے کے لئے کیونکہ پیش گوئیاں آلریڈی آن ائر ہیں ان سے بیک آف نہیں کیا جا سکتا پچھلے سال جب یہ پانامہ کا ایشو تھا تو بھی میں نے کہا تھا کہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گا ایک سلی وزیر اعظم ہمارے جو نوازشی صحابہ ہیں انہوں نے اپنا دور اقتدار ہی اپنے سرستی کے دور میں سنبھالا اس وجہ سے انہیں مشکلات کا پورے سات سال بھی اب گینے سے ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ان کی سرستی کا دور تھا اور سرستی کا دور ان کا ختم ہوگا انیس دسمبر دو ہزار سترہ کو جا کے تو میں ابھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو فیصلہ اکیس اپرل سے پہلے آ رہا ہے اکیس اپرل تک جو سچویشن ہے وہ نوازشی صاحب کو ڈیڈلی جو ہے ان کی اپوزیشن پہ ہے اور عمران صاحب کی فیور میں ہے تو فیصلہ عمران صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے سامیہ خان ایک وقت پھر سے ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سامیہ آپ بتا رہی تھیں کہ اپرل کا مہینہ کس حد تک وزریعظم کے لئے بھارے ثابت ہو سکتا ہے کافی حد تک آپ بتا چکی تھی مزید بھی ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں پلکل کس حد تک کچھ غیب ملاہی کے پاس ہے لیکن ڈیمج بہرحال ضرور ہے اور وہ ڈیمج کس موئیت کا ہے کچھ چیزیں اللہ نے اپنے وہ رکھی بھی ہوتی ہیں اندازے جو ہیں اور جو روشنی داریکشنز ہے جب ان سے اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ میں ستاروں کا میسیج ہے کہ 21 سیپل سے پہلے ہی جو فیصلہ آ رہا ہے تو یہ نواز شب صاحب کو ڈینٹ ڈالے گا اور جو ہے اس کا فائدہ آئٹومیٹکلی عمران خان صاحب کو پہنچے گا لیکن میں یہ تکتہ سم کو ریپ اپ کر دیا جائے گا ایسی کوئی خبر نہیں ہمیں نظر آتی کیونکہ سماز شب مغرر ریپ کیا جا سکتا تھا تو پچھوے سالوں میں میں کہتی تھی کہ 26 اکٹوبر 2014 تک گورونمیٹ کو خطرہ تھا اس کے بعد گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرنی ہے اس میں تو بہرحال کل کا فیصلہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیٹھ ہے وہ نواز فریف صاحب کے حق میں نظر نہیں آتی ہمیں کل کی جو ڈیٹھ ہے تو سامیہ خان آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز فریف صاحب کے حق میں یہ فیصلہ ان کو یہ ڈنٹ ڈالے گا ضرور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ہو سکتا ہے جی جی کیونکہ ایک نے کیس کیا ہے اور دوسرا وکٹم ہے تو جب ان ستاروں کی روشنی سے دیکھیں تو ایک کو خوشی مل رہی ہے اور ایک کو ڈینٹ پڑھ رہا ہے تو وہ اس میں جو میسیل سمجھ میں آتا ہے وہ کل کیلئی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے کل جو ہے وہ نواز فریف صاحب کے لیے تھوڑا سا جفت آئیں جو ہے وہ اسے دیکیٹ کر رہے ہیں اچھا سامیہ اپریل کا اگر مہینہ دیکھا جائے تو بزریعظم پاکستان میں نواز فریف پر ہمیشہ سے بھاری رہا ہے تو کیا لگتا ہے یہ دوہزار سترہ کا سال جو ہے اب پورے کا پورا ہے کیا حکومت پر بھاری پڑ سکتا ہے حکومت بڑھ طرف ہو سکتی ہے نہیں یہ میں نے نہیں کہا میں نے کہا حکومت اگر بڑھ طرف ہو سکتی تھی تو وہ سبس اکٹوبر چونٹی پورٹین تک کا ٹائم تھا کل کی جو سیچویشن ہوگی میں گورنمنٹ کو ریپ اپ ہوتا ہوا نہیں دیکھتی وزیر آدم نواز شریف صاحب کا ستارہ خطرے میں ہے اور ایسے میں جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کو اس کا کس حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے یہ ضرور ہے کہ یہ جو ہے یہ ٹونٹی سیونٹین ملک کے لیے دیسٹائسیو لمحے لے کے آنے والا اور جو بھی ڈائریکشن ملک جائے گا وہ اس میں ملک کی فلاہ ہے انشاءاللہ تو یہ جو ہے کہ فائدہ تو اولٹی میٹلی جو ہے اگر آپ کہیں کہ پیپلز فارٹی کو تو میں نہیں دیکھتی پانچ سال مزید ابھی ان کو ضرورت نظر آتی ہے کہ ان کو اپنی ورکنگ کی جو ہے اس کا داریکلی فائدہ پہ پہنچتے ہیں وہ پیٹی آئے کو پہنچتے ہیں سامیہ اس اپریل کے مہینے کا گٹ جوڑ آپ میاں محمد نوازفرک ساتھ کس طرح دیکھتی ہیں ان کی جو پہلی حکومت برطرف ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی اس کے بعد ان کے اوپر جو کیس بنا گیا سزا دی گئی اسی مہینے میں دی گئی اس کے ساتھ پاناما کا جو کیس ہے منظر آم پر آیا اپریل میں آیا اور اب اپریل میں ہی فیصلہ آنے جا رہا ہے واللہ یہ مجھے نہیں پتا کہ پچھلے مہینوں کی کیا ساتھ ہوتے تھے اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب ان کی مشرف والی گورنمنٹ کی برطرفی ہوئی تھی تو جنوری میں میں نے ہی پیڈکشن کی تھی کہ گیارہ آگست کا جو گرہن ہے وہ اس گورنمنٹ کو ڈیزول کر دے گا حالانکہ وہ ہیوی منڈیٹی گورنمنٹی میاں نوازشک صاحب کی اور اس کے بعد ان کے تیسری بار وزیراعظم بننے کی بھی میں نے پیش گوئی کی تھی لیکن میں ریپیٹڈلی کہتی رہی ہوں کہ یہ وزیراعظم صاحب کے لیے یہ بڑا ٹف دور ہے سرطتی کا دور ہے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے انجوئی کیا ہوگا اپنا دورے منصبیر والا جو ہے اور کل کا زندی ان کے لیے بسائیسیب ہے کیونکہ اکس سے ان کا ستارہ کچھ سمننا تھا لیکن سپیشلہ نیس کو آتے ہیں سامیہ خان صاحب کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں خان صاحب بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کو پرائم منسٹر بندہ ہوا دیکھ رہی ہوں ایسا نہیں ہے لیکن یہ والا سال یہ ایک جو ڈائریکٹ لائن ہوں کے جس کے لیے وہ آج سے کیفٹ کرتے آ رہے ہیں اس میں یہ والا سال ان کی اس پوزیشن کو واضح کر دے گا ان کا اسی سیاسی ستارہ بڑا ماشاءاللہ سٹرونگ پوزیشن میں چل رہا ہے تو یہ قسمتوں کی بات ہوتی ہے کبھی کسی کو بخت لگا رہی ہوتی ہے کسی کو اضمائش میں ڈال رہی ہوتی ہے اسی طرح علامیہ کا قانون قدرت یہی ہے اور جو ستاروں کی چالوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے ستاروں کی چال کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں ناظرین کو بتا رہی تھی خان صاحب کا سیلس ہے جو نواز شریف ہیں ان کا ستارہ گردش میں نظر آ رہا ہے بہت شکریہ سامیہ خان